بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ اپنے قبیلے کے سرداد تھے ان کی شورت دور دور تک تھی ان کا باپ اپنے وقت کا بہت بڑا سخی تھا اس کی نجبت سے یہ بھی بہت سخی تھے پھر ایسا ہوا کہ انہیں خبر ملی اسلامی لشکرہ ہر طرف ہوتوا کے جھنڈے گھارتا چلا آ رہا ہے اور اب اس کا رخ ان کے قبیلے کی طرف ہے تو یہ بہت پریشان ہوئے اپنی سرداری ہاتھ سے جاتی نظر آئی اسلام کے بارے میں پہلے ہی سن کر پریشان ہوتے رہتے تھے خود عیسائی تھے اور عیسائی مذہب کو حق پر سمجھتے تھے اسلام کے سیلاب کو روپنا ہونے ناممکن محسوس ہوا ان دونوں کی اپنی حالت خود ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت مدینہ کے بعد ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے مگر مجھے اپنے دین کی صداقت پر پورا یقین تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا دائرہ روز بروز وسیع ہونے لگا میرے دل میں اپنی حکومت اور دین دونوں کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا اس زمانے میں ایک دن کسی شخص نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ کسی دن کبیلہ دے گا کہ سردار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا میں یہ بات سن کر دیشت زدہ ہو گیا ایک غلام کو حکم دیا کہ ہر وقت سفر کا سامان تیار رکھے اور جو ہی اسلامی لشکر قیامت کی خبر سنے مجھے اطلاع دے ایک دن وہ غلام صبح صویرے دورتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالش کر بڑھتا چلا آ رہا ہے گھوڑوں پر زینیں پہلے ہی کسی ہوئی تھی سامانے سفر بلکل تیار تھا میں نے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا شام کا رخ کیا وہاں میرے ہی صاحب برادری رہتی تھی وہاں پہنچ کر میں نے جو شیعہ نامی بستی میرے آئے شخص تیار کر لی گھر سے اس قدر بدہ واسی کے عالم میں روانہ ہوا تھا کہ اپنی بہن کو ساتھ لینے کا خیال نہ رہا اور وہ وہیں رہ گئی پھر جب اسلامی لشکر نے میرے قبیلے پر حملہ کیا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے بھی قیدی بنا لیا گیا یہ صاحب حضرت عدی بن حادم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ واقعہ نوہ حجری میں پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچاس مجاہدین کا ایک دستہ دے کر بنو تے کی طرف بھیجا تھا لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے ساتھ عدی بن حادم تائی پہلے ہی فرار ہو چکے تھے معمولی سی جنگ کے بعد قبیلے کے لوگوں نے ہچہار ڈال دیئے ان سب کو قیدی بنا کر مدینہ لائے گیا ان میں عدی بن حادم کی بین صفانہ بین تہاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے صاحبِ قریش مجھ بے قصد پر رہم کیجئے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے بے یار و مددگاہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے میرے والد قبیلے کے سیداد تھے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے یتیموں کی مدد کرتے تھے ضرورت بندوں کی ضرورت بوری کرتے تھے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے قیدیوں کو رہائی دلواتے تھے کمزوروں کی مدد کرتے تھے مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے ظالموں سے لڑتے تھے میں اس آتم تائی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری وجہ سے عربوں پر کوئی حرف نہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر اشارت فرمایا اے خاتون تُو نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہیں یہ صفات تو مسلمانوں کی ہیں اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس عورت کو چھوڑ دو یہ ایک نیک باپ کی بیٹی ہے کوئی عزت دار زلیل ہو جائے یا کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر تیس خوایا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت پر صفانہ رضی اللہ تعالیٰ کو رہا کر دیا گیا لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا کیوں کیا بات ہے اس پر صفانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کا یہ دستور نہیں تھا کہ قوم مسئبت میں مبتلا ہو اور وہ خود سک کی نیند سو جائے جہاں آپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں اللہ آپ کو جزا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفانہ رضی اللہ تعالیٰ کی درخواہ سن کر خوش ہوئے اور حکم فرمایا سارے قیدیوں کو ریا کر دیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے لئے سواری لباس اور سامان سفر کا انتظام فرمایا اور انہیں ایک کافلے کے ساتھ روانہ کر دیا حضرت صفانہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم تھا کہ ان کا بھائی کہاں ہے ریاضہ وہ سیدھی وہاں پہنچی بھائی پر نظر پڑتے ہی بہن بولوٹی تم کیسے بھائی ہو اپنی بیوی بچوں کو لے آئے اور بہن کو چھوڑ آئے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ انہو بہن کے الفاظ سن کر شرمندہ ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگی بہن نے بھائی کی معافی قبول کر لی اس وقت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پوچھا صاحبِ قریش کیسے آدمی ہیں یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے بہن نے فوراں کہا جس قدر جلد ہو سکے ان سے مل لو اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں پہل کرنا تمہارے لئے بہتر ہوگا اگر بات چاہیں تو بھی تمہیں ان سے عزت ملے گی جو ہی حضرت عدی بن حاتم نے بہن کے یہ الفاظ انہیں گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے مدینہ منورہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور پکار اٹھے ارے یہ تو عدی بن حاتم ہے کسی نے انہیں کچھ نہ کہا یہ سیدھے مسجد نبی پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام پوچھا پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا اسی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ایک بڑی عورت اور پھر ایک نو عمر لڑکے نے آپ کو روک لیا وہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے رہے جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے حضرت عدی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دل میں کہا یہ طریقہ کسی دنیاوی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا گھر پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حادم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمرے کے گھردے پر پٹھایا اور خود زمین پر پٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کرتا حضرت عدی کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی تو معاج تک اسلام سے بھاگتے رہے حالانکہ یہ دین ہر قدم پر سلامتی کی زمانت دیتا ہے اس کے جواب میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں عیسائی ہوں اور میرا دین بھی سلامتی کی زمانت دیتا ہے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں یہ بات سن کر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے بولے آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ہاں کیا تم اپنے قبیلے کے سربراہ ہونے کی حصیت سے اپنے علاقے کی پیداوار کا چوتھا حصہ نہیں لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں ایسا کرتا ہوں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو کیا یہ دین عیسری میں جائز ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا جواب نہ دے سکے کیونکہ اس طرح چوتھائی حصال نادی نے عیسری میں واقعی نہ جائز تھا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدی تم سوچ رہے ہو مسلمان غریب قوم ہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں یہی سوچ کر تم اسلام قبول نہیں کر رہے لیکن بہت جلد تم دیکھو گے کہ یہی مسلمان قصرہ بن حرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عجیب ارشاد سن کر بہت حیران ہوئے کیونکہ اس وقت ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی قصرہ بہت بڑی طاقت کا نام تھا بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت قصرہ کی تھی چنانچہ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا کیا آپ نے قصرہ بن حمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے ہاں بلکل مال و دولت کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کر دیں گے قصرہ کا سفید مال مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا اور اے عدی تم نے ہیرہ کوفہ کا ایک شہر دیکھا ہے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں ہیرہ گیا تو نہیں البتہ اس کے بارے میں سنا ضرور ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جانے وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کی برکت سے ایک بردہ نشین خاتون تنہ ہیرہ سے آ کر کعبے کا تواف کرے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا گیا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلکل یہ منظر آنکھوں سے دیکھا جب پردہ نشین خاتون نے تنہ ہیرہ سے آ کر کعبے کا تواف کیا اور پھر اسی طرح اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی اس گفتکو کے بعد عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان لانے پر حد درجے خوش ہوئے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فطلوں کے شولے بھڑا کٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے قبیلے کو اسلام سے پھرنے نہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ عراق اور شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا آپ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑتے رہے پھر کسرہ کے خزانوں پر مسلمانوں کو قبضہ کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس وقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی یاد آگئی شام کی کئی لڑائیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سترہ ہجری میں آخرت کے سفر پر روانہ ہوئے سخاوت اور بکشش انہیں باپ کی طرف سے ملی تھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا لوگوں کی جھولیاں بھر بھر کر دیتے تھے ایک مطبع ایک شخص نے آپ سے کچھ دے گے مانگی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دے گے بھر کر بھیجوا دی انہوں نے کہا میں نے تو خالی دے گے مانگی تھی آپ نے بھر کر بھیج دی جواب میں کہلا بھیجا خالی دے کسی کو دینا میری عادت کے خلافے چونٹیوں تک کے لئے ان کی طرف سے خوراک مقرر تھی روٹیوں کا چورا کر کے ان کے بلوں میں ڈالا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں آمین یا رب العالمین